سوڈنٹس کل فرائیڈے تھا ہمارا اسلامیت کا اورل نہیں ہو سکا اس لئے ہم آج اسلامیت کا اورل ضرور پڑھیں گے لاسٹ ہم نے باب سلیپرس میں آپ نے اپنے سلیپرس اوپن کیجئے اور اس میں اسلامیت کا جو باب دوم تھا وہ ہم نے لاسٹ کیا تھا سوال نمبر ثریت تھا پہلا سوال تھا آپ کا قرآن شریف کس پر نازل ہوا قرآن پاک بہت پیاری کتاب جو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے کس پر نازل کی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے اس پر نازل کی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ٹھیک ہے قرآن شریف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کس طرح پہنچا قرآن پاک اللہ کی بہت پیاری کتاب جو اللہ تعالیٰ نے خود لکھی ہے اور اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کیسے پہنچا اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ تو آسمان پر ہوتے ہیں اور عظیر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زمین پر موجود تھے تو ان کو یہ قرآن پاک کس طرح سے پہنچایا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پہنچایا گیا جو کہ اللہ کے فرشتے ہیں تو جب بھی میں آپ سے پوچھوں گی کہ قرآن پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کس طرح پہنچا تو آپ جواب دیں گے اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ٹھیک ہے اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے قرآن پاک کے زبان میں ہیں جب پوچھو میں ہے ڈیوڑی ذو میں تسوانی زیادہ مینا بھی دونگگیہ کروشن ٹھالک ایک تسانے والدن ساتھ ہے قرآن شریف میں عربی لکھئے ف Freunde �اضل کیا ہے اس میں تیس سے پاہ رہے ہیں بڑی کتاب ہے حسformation نے کامیوں کے ل Libyanamı outro اس میں کروا تھا تو اس میں لینا اللہ تعالیٰ نے انسان کو آپに زندگی کیسے unclesانے چاہیے اچھ ہی اور بری باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائیے ہوا کہاں عندنا چاہیے عنہ ہے کہ میں مجھے کہیے ہٹھانے کے بری باطن ہیں اچھی باتیں۔ ہمے سے بخورٹ ہی انخاباء مجھے رکھنے کے ب toute machstانے کی ضرورت ہوتی ہیں بڑوں کو کہنا ماننا سب کی رسپیکٹ کرنا تو ساری اچھی باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لکھی ہیں اس لیے جب میں آپ سے پوچھوں گی کہ قرآن پاک میں کیا لکھا ہے تو آپ کیا کہیں گے آپ جواب دیں گے انسانوں کی بھلائی کی باتیں اچھی اچھی باتیں لکھی ہیں بھلائی کی باتیں لکھی ہیں تو آپ جواب دیں گے کہ انسانوں کی بھلائی کی باتیں قرآن شریف میں کیا لکھا ہے انسانوں کی بھلائی کی باتیں قرآن شریف میں کیا لکھا ہے انسانوں کی حلائی کی باتیں کیا قرآن شریف پڑھنا ثواب ہے قرآن پاک دیکھیں اللہ تعالی نے دیا ہے انسانوں کے لئے تاکہ وہ روز پڑھیں اس کو جب ہم قرآن پاک قرآن شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالی بہت خوش ہوتے ہیں اور اللہ پاک جب بھی خوش ہوتے ہیں تو انسانوں کو ثواب دیتے ہیں اس عمل کا تو بلکل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ضرور ملتا ہے تو آپ نے کیا کہنا ہے جب میں آپ سے پوچھوں گی کوئی بھی آپ سے پوچھے گی کیا قرآن پاک پڑھنا ثواب ہے تو آپ کیا کہیں گے جی ہاں کیا قرآن شریف کا پڑھنا ثواب ہے جی ہاں کیا قرآن شریف کا پڑھنا ثواب ہے جی ہاں ٹھیک ہے کھانا کعبہ شریف کیا ہے کھانا کعبہ شریف آپ نے دیکھا ہے نا کیا ہوتا ہے کھانے کعبہ کی پچھل میں آپ کو بھی سینڈ کرتی ہوں اور آپ سب نے دیکھا ہوگا اس کو ہر بک میں دیکھا ہوگا اور آپ نے پچھل میں دیکھا ہوگا کھانے کعبہ کیا ہوتا ہے کھانے کعبہ بلیک کلر کا گلاف ہوتا ہے اس کے اوپر اور وہ سعودی عرب میں ہیں کھانے کعبہ کانا پر ہے سعودی عرب میں ہیں اور کھانے کعبہ لوگ کیوں جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر کھانے کعبہ لوگ آپ نے دیکھا ہے حج کرتے ہیں عمرے پچھاتے ہیں کیوں جاتے ہیں وہاں پر کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے لوگ حج عمرہ کرنے کھانے کعبہ کے پاس جاتے ہیں کیوں جاتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے ٹھیک ہے تو آپ سے پوچھیں گے کھانے کعبہ شریف کیا ہے آپ نے جواب دینا ہے اللہ کا گھر ہے کیا ہے اللہ کا گھر ہے اوکے دبائیہ سے میں آپ سے پوچھتی ہوں قرآن شریف کس زبان میں ہے کس زبان میں ہے قرآن شریف عربی قرآن شریف کس زبان میں ہے عربی قرآن شریف میں کیا لکھا ہے انسانوں کی بھلائی کی باتیں انسانوں کی بھلائی کی باتیں کیا قرآن شریف کا پڑھنا سواب ہے جی ہاں کیا قرآن شریف کا پڑھنا سواب ہے جی ہاں کھانے کعبہ شریف کیا ہے اللہ کا گھر ہے کھانے کعبہ شریف کیا ہے اللہ کا گھر ہے آپ کوشنان سے یاد کریں اور میں آپ کو اللہ کے گھر کی پیاری اللہ اللہ کا گھر کھانے کعب شریف کی پیاری سی پچھر بھیجتی ہوں میں آپ کو اب کیا سینڈ کرنے والی ہوں ایک پچھر سینڈ کرنے والی ہوں جو کہ اللہ کے گھر کی کھانے کعب شریف کی ہے ٹھیک ہے آپ اس کو دیکھیں اور اس کو اچھی سے رن کریں اور پھر آپ کا جیسے آپ اسکول ری اوپن ہوں گے میں انشاءاللہ آپ سے سائے سوال کروں گی اور آپ اچھے سچے جواب دیجئے گا تاکہ میں آپ کو بہت سارے سٹارز دے سکوں ٹھیک ہے ویڈی گوڈ گوڈ لگ